مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک تھم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جب رمضان میں آ رہا تھا نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے لگائیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضوح کروں گا عبادت پر قوت حاصل کا نگلے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا حد تل امکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا آخر مسورت الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا پردے پردہ کی دستر خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نبالے لے کر اچھی طور حا چبا کر کھاؤں گا جو دانہ وغیرہ گریہ اٹھا کر کھاؤں گا ہلی گر مسئلہ حا وغیرہ ہوئی اچھی طور حا چوس چاٹ کا دستر خان پر ڈالوں گا وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اطراف کی اشیاء گواہ ہو تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا بھرتن چاٹوں گا دھوکر پیلوں گا جب تک دستر خان نہ اٹھا لے جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا اٹھنا ہوا جو جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت دے لوں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و سحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ لا یخضر معصمہ شیئن فی الارضی ملا فی السمای وہو السمیع العلیم بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و سحابیکہ یا نور اللہ تیری رحمتوں کا دریاب سر عام چل رہا ہے سر عام چل رہا ہے مجھ بھی ایک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھ بھی ایک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریاب میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام کی گھرونک تیرے نام کی گھرونک اس نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے اس نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریاب سر عام چل رہا ہے مجھ بھی ایک مل رہی ہے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اتعمنا وصطانا وجعلنا مسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَا فِقُرَيْشٍ اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَصْوَيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُورِكِ وَآمَنَهُمْ مِنْ صَوْزِكِ موسیقی 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 غمِ مدینہ تبا جی کر جاگ جاگ سینہ عطا ہو مجھ کو غمِ مدینہ عطا ہو مجھ کو غمِ مدینہ تبا جی کر جاگ جاگ سینہ بڑھے محابت کی خوشیتت بڑھے محابت کی خوشیتت نبی رحمت شفی ہے امت فیلا او غلوہ کے چام علفت نبی رحمت شفی ہے امت نماز تراویح کے بعد امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلی سماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْطَرَتْ ایلی سماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ لِللہ علی خبر میری لِللہ علی خبر لِللہ علی خبر میری مجرم کو بارکا ہے عدالت ملائے ہیں مجرم کو بارکا ہے عدالت ملائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر آئیے پہلے اچھی اچھی نیتوں کی ترقیب کرتے ہیں درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہتے ہوئے خبر درود شریف پڑھوں گا دوسروں کو بھی دعوت دوں گا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد اول تاخر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے بال سیلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر دا دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والی کی دل جوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورت انسیمت سرک کر دوسروں کے لئے جگہ حق اشادہ کروں گا چودہ سو تین تیس سنہ حجری کے رمضان المبارک کی باروی شب ہے عاشقان رسول و متقیفین تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعویت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں جمعہ ہیں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع فر بلا وجہ آڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام میں خالد عمر اسسسنس ایکٹری پنجاب بار کانسل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو اللہ کریم کی مہربانی سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جو اچھی وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہوئی ہیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں اتاری ہوں الحمدللہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس چینل نے جو اپنے ذمہ کام لیا ہے کہ اپنی اصلاح اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی حتیٰ کہ لوگوں کی اصلاح اس حوالے سے بھی میں مدنی چینل والے خصوصاً امیر اہل سنت اور دیگر ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور یہ انتہائی اہم مقصد اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اپنے دوستوں کی اپنے اہل خانہ کی اپنے بچوں کی تمام مسلمانوں کی اور تمام لوگوں کی جو ہے اصلاح کرنی چاہیے اسی توسط سے میری انتہائی گزارش امیر اہل سنت سے ہے کہ میرے لیے میرے اہل خانہ کے لیے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے خصوصی دعا فرمائے بہت شکریہ دیکھیں کتنا پیارا ذہن ہے دین سے کتنی محبت ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی تڑپ ہے ماشاءاللہ اللہ کرے گا عملی طور پر دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں یہ وکیلوں کے لیڈر ہیں پنجاب کے وکیلوں کے اسسسٹنٹ سیکریٹری بارسسیشن ہے یہ عدہ ہے جو بڑا عدہ ہوتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی سے ہر طبقے میں محبت کرنے والے مسلمان موجود ہیں اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی ان کے اہل خانہ کو بھی اور ہم سبی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلت ترود و سلام بحضورِ سرورِ کائنات رحمتِ عالم میرے آقا و مولا رسولِ کریم حضرت محمد و آلِ محمد بدن چینل ایک بالکل منفرد اور مختلف چینل ہے مجھے لگتا ہے کہ روحانیت سے سرشار لوگوں نے اپنے دل کی بات اپنے عشقِ رسول کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے ایک ذریعہ اور کرینہ اور صلیقہ بنایا ہے میں یقین دکھتا ہوں کہ عشقِ رسول ہی سب کچھ ہے کہ آج یہ بہت درد کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ظلیل و خار ہو رہے ہیں اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور میں یہ سنجھتا ہوں کہ یہ صرف عشقِ رسول سے کنارہ کرشی کا نتیجہ ہے یہ صدا ہے اس بات کی کہ ہم بلا پلا بیٹھے اس ایمان کو کہ جو ہمیں عشقِ رسول کی صورت میں تا ہوا یہ کیسا چندل ہے نہ اس پر کوئی اشتہار آتے ہیں نہ کہیں سے کوئی غلط طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں نہ کچھ اور اس میں دنیاوی معاملات ہیں صرف روح سے ہم کلامی ہے صرف اللہ کی دعوت ہے اللہ کی طرف بلاوا ہے اور اس پچتاوے کے لیے بھی دعوت ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں اور پھر اس بقت کی بھی ایک نوید ہے خوشخبری ہے کہ وہ آنے والا ہے کہ جب ناموسرِ صارت کا جھنڈہ جو ہے وہ ان فضاؤں میں بلند ہوگا اور بلند تر ہوتا جائے گا تو میں اس مجھتا ہوں کہ مدنی چینل جو خدمت سرنجام دے رہا ہے وہ وہ کسی اور طریقے سے سرنجام دی نہیں جا سکتی میں جب یہ چینل لگاتا ہوں تو اس سے قرآن مجید کی آواز آتی ہے یا ایسی تخریریں ہوتی ہیں جو دلوں میں اترتی ہیں اس کے رسول کی بات ہوتی ہے اس کے رسول کی خوشبو پھیلتی ہے تو یہ مدنی چینل اللہ مبارک کرے اور مدنی چینل جو ہمارا اپنا چینل ہے یہ ضرور وہ وہ آئندہ تابندہ لانے میں کامزاب ہوگا جس کا ہم بھی رہا دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس کی رہا دیکھ رہے ہیں یہ چینل پھلے پھلے اور کئی چار سال جو ہیں وہ ان کی زندگی میں آئیں اور اس منزل کے طرف ہم پڑھتے چلے جائیں کہ جو ہمیں روح محمد تک لے جائیں السلام علیکم یہ کالم نگار تھے جن کے آپ نے جذبات سنے ماشاءاللہ بڑا عشق رسول ان کے باتوں سے جھلکتا تھا اللہ کرے کہ اسی طرح دیگر کالم نگار بھی مدنی چینل اور دعوت السلامی کی حمایت میں اپنے جرائد میں کالم بھی لکھیں اس طرح انشاءاللہ اس سنت و بھری اور اس کے رسول کی تحریک کو مزید تقویت حاصل ہوگی انشاءاللہ خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی سہری کے بعد امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا وقتاں فوقتاں زور سے بھی کہلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اطراف کی اشیاء گواہ ہوں الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سالن کے حال کے اوپر بیچو بیچ کر کے سیدھے ہاتھ سے اس احتیاط کے ساتھ نوالا توڑوں گا کہ روٹی کے ذرات آٹا روٹی کے ٹکڑے چھوٹے یہ سب تھال میں گریں دسترخان بننا گریں اگر دسترخان پر گر جائے تو اس کو چن کر کھا لیجئے کہ حدیث شریف میں تم نہیں جانتے کھانے کے کسی حصے میں برکت ہے تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا برطن چاٹوں گا دھو کر پی لوں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر لا یقضر معسمه معسمی شیئن شیئن فیل اردی فیاری و لا فی السمائے لا فی السمائے و هو السمیء القلی و هو السمیء بسم اللہ بسم اللہ و علی برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکا و صحابکا یا نور اللہ علپت ہے مجھے سوئے خمخم دارے نبی سے علپت ہے مجھے سوئے خمخم دارے نبی سے عبرو پلک آنکھ سرخ خار نبی سے کانکا شاہ شاہ بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیراہ نوچا چاہ در سے اساس ہے محابا پیراہ نوچا چاہ در سے اساس ہے محابا نالے میں شریف پینے سے دستار نبی سے نالے میں شریف پینے سے دستار نبی سے دستار نبی سے بھو سیری مبارک ہو تمہیں بلد یمانی بھو سیری مبارک ہو تمہیں بلد یمانی سوگات ملی خوب ہے دربار نبی سے سوگات ملی خوب ہے دربار نبی سے دربار نبی سے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اتو عمانا وسقانا وجعلنا مسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جور وآمن من خلص صدق اللہ العزوین تصوف کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں خاموشی کے متعلق تلقین نہ کی گئی بلکہ تین اصول ہیں صوفیہ کرام کے نزدیک تقلیل کلام یعنی کم بولنا تقلیل لیے لیے زہر شریعت سے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے لیا تو خود حدیث پاک میں بھی کم بولنے کی بہت تاقید ہے وہ بہت فضائل بیان ہوئے جیسے ایک حدیث شریف میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی ایک حدیث شریف میں جو ایک حدیث پاک خاموش پر قائم رینا ساٹھ سال کی عبادت کے مناور ہے ترغیبات بہت ہیں حدیث شریف میں کم بولنے کی مزرگان دین کے اقوال بھی بہت ہیں صحابہ کرام کے بھی بہت اس میں اقوال ملتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ایک بار اپنی زبان کو مروڑ رہے تھے پکڑ گئے کسی نے حضور یہ کیا کر رہے فرما کہ اس نے مجھے ناکوں چنے چبوائے ہیں ناک سے چنے چبوانا چبنا ممکن نہیں اتنا اس زبان نے مجھے تنگ کیا ہے کہ کوئی اس کا علاج یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آجزی ہے صرف پتھر بھی موں میں رکھنا آپ سے ثابت ہے اگر بولنے کی نوبت ہی نہیں ہر وقت نہیں لیکن بس آقاد تو اس طرح اور بھی ہمارے اکابرین کی بزرگان دین کی صحابہ اکرام کی زبان کے تعلق سے بہت احتیاط منقول ہیں بزرگوں کا یہ جو بلتا 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 دروبر جاتا اس لئے اب اپنے طور پر سوچے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ بولوں گا تو کرام کاتبین میرے ساتھ ہیں لکھنے والے فریشتے یہ لکھیں گے ان کو تکلیف دوں میں لکھنے کی یہ حجزت الاسلام امام محمد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے اس طرح کا علاج بتا ہے خاموش رینے والا خاموشی کی عادت بنانے گے یہ کہ بولے گا تو فریشتے لکھیں گے میں ان کو تکلیف نہ دوں اور یہ کہ فضول باتوں سے بھرا ہوا نام اعمال کل برود قیامت اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانا ہوگا اب یہ کہ اس وقت قیامت کا میدان سخت شدید گرمی شدت پیاس سے برا حال بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی حصے میں مخلوق کے سامنے اپنا طبیل عمال نام فضول گوئیوں سے بڑا کیسے سنائے کیوں اپنے آپ کو ڈر آئے واقعی اگر روز کا آدھا گھنٹہ بھی آدم فضول بات کرتا ہے بلکہ پندرہ منٹ بھی فضول کرتا ہے چار دن کا ایک گھنٹہ ہوا آٹھ دن کے دو گھنٹے ایک مہینے کے آٹھ گھنٹے ہوئے سال بھر بار چھنو چھنو گھنٹے پھر پچاس سال یہ عمر پائی تو آبی صاحب لگانے موسیقی خواب غفلت سے جا جا دو یا رسول اللہ مو چھنو خواب غفلت سے گناہ ہو کی میں چا در در تان کر دل رات سو سا ہو گناہ کی میں چا در تان کر دل رات سو سا ہو دل ریگ ریگ سو ریگ ریگ جا دل ریگ ریگ دل ریگ جا ریگ 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 نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمائے نیز سوالات کے جوابات بھی اشارت فرمائے آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں والصفات صفا فالزاجرات زجرہ فتالیات ذکرا انہا الہکم لواحد مدینے ہمے لے گیا تھا مقادر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نیت المؤمن خیرم من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ ما سویتی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اسے جنت میں داخل کر دے گی تو آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں دگائیں نیکی کر کے توجہ کے ساتھ حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اول تاخر مدنی مداکرے میں شرکت کروں گا اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا از ابتداء تا انتیاب موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے بال سے اعلان ہیں دریوں کپڑوں وغیرہ سے دھاگیں نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے پردانہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطور جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیکی کی ہے کپ کان لگا کر سنو ہے الحمدللہ چودہ سو تین تیس سنہ ہجری کے ماہِ رمضان مبارک کا باروہ روزہ ہے زہر کے نماز پڑھ کر کثیر معتقیفین اور عاشقان رسول دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بھائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلاوجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں انشاء اللہ عز و جل بابا آپ کی بارگرم عرض کرنا ہے پورا دن کام کا آج گرمی شور شرابہ گھریلو مسائل سے آدمی تھک جاتا ہے اب رات کو ہی ایک وقت ملتا ہے جس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر بات چیت کر کے ذہن فریش کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی جماعت سے دو گھنٹے میں گھر چلے جاؤ تو کیا ہم کچھ دیر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں تھککن دور کرنے اور سکون پانے کا نسخہ آپ نے یہ دوستوں کی منڈلیاں سمجھ رکھا ہے جبکہ قرآن نے کچھ اور ہی ہمیں ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے تو مسلمان کا قرآن پر ایمان تو رات کو دو گھنٹے کے اندر اندر سو جائیں گے تو تھککن کی وجہ سے نیند آپ کو اچھی آئے گی ماں باپ خوش ہوں گے اگر شادی شدہ ہیں تو بال بچے آپ سے مطمئن ہوں گے آپ کے بچوں کی ابھی وسوسوں سے بچے گی ورنہ کہ پتہ نہیں کس کے باس رات گزارتا ہی نہیں ہے اور جو رات رکھڑ پٹی کریں آوارا گھردی کریں اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا سلیہ آدمی تو آپ کونسا سکون چاہتے ہیں کونسا اتمنان چاہتے ہیں کہ جو آپ کو موجودہ مادن دوستوں کی بیٹھکوں میں ملتا ہے جو غیبتوں سے پر بیجا سیاسی تفسر ہے دیشتگردیوں کے گپ بلکہ یہ میفی نے ہوتی گپ شپ کی عام طور پر کہتے ہیں کیا تھوڑا کیار گپ شپ کرنے جا رہوں کیا تھوڑا مل کے بس گپ شپ کرتے ہیں چلے آتے ہیں گپ شپ لفظ بہت ہلکا بلکہ پرکشش بھی ہے لیکن اس گپ شپ میں عموماً عظیبتیں اتنی ساری چغلیاں ڈھیروں بدگمانیوں کا کوئی حساب نہیں جھوٹ دل آزاریاں کسی کا مذاک اڑھانا چلتے آدمی کو چھیڑنا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے پھپدیاں کسنا تنز کرنا اب ایسی منڈلیوں میں وقت پاس کرنا یہ وقت پاس کرنا نہیں وقت برباد کرنا برباد کرنا نہیں بلکہ اپنے وقت کو گناہ برا کرنے کے مترادیف ہے کہ عموماً دوستوں کی کوئی ایسی میفیل شاید ہی ہو جس میں گناہ نہ ہوتے ہوں فی زمانہ کیا یعنی کہ دوجوان ہو کیا ادھیر عمر کے ہو کیا بڑے بڑے ہو یہ بڑے بڑے بھی جب ملتے ہیں تو پھر وہ اپنے اپنے خاندالوں کی وہ کوٹتے ہیں اور وہ بیچارے متر انہیں فائرنگیں کرتے ہیں ایک دوسرے پر کہ خدا کی پناہ شیطان بھی لرس جاتا ہوگا اتنی گناہ بری گفتگو یہ بڑے بڑے بھی کرتے ہوتے ہیں ان کو بلکل یہ نہیں کہ بلکل یہ نہیں کہ سمجھو کان آخ دل سب بند ہو جاتے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اب خبر کے اندر پاؤں لٹک گئے اب اللہ اللہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے لیکن یہ بھی تیری میری گفت جگڑا غصہ جھار جپج لڑائے بڑائی سب کرتے ہیں یعنی پورا معاشرہ جو اس وقت گناہ کی گویا ہے لپیٹ میں آ چکا ہے تو ایسے دوستوں کی منڈلیوں میں بیٹھنا کجا ایسوں سے دوستی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے قرآن کریم میں صاف ارشاد وَإِنَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ذِكْرَ مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آئے پر ظالمم مطبئ ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ میں کافر بدمذب اور فاسق لکھا ہے تو عموماً یہ فاسق تین کی صحبتیں ہوتی ہیں ہاں اگر واقعی نیک صحبتیں ہیں علماء کی صحبتیں ہیں مشایخ کی صحبتیں ہیں عاشقانِ رسول کی صحبتیں ہیں جن میں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے ورنہ عاشقانِ رسول کے جو حلیے بنا کر بیٹھے نا امامِ اردھاڑیوں والے ان میں بھی ایک سے ایک طرم خان ہیں ایک سے ایک مطبع بنے جو مدنی مذاکرے پابندی سے اٹینڈ کرتے ہوں مدنی کافلوں میں پابندی سفر کرتے ہوں علاقہ دورہ ورہ نیکی کی دعوت میں ہفتہ وار شریک ہوتے ہوں مدرسط المدینہ بالغان پڑھتے پڑھاتے ہوں میں ان کی بات نہیں کرتا خالی جو جوش میں آ جاتے ہیں ورسوں گزار دیتے ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں میں آتے ہی نہیں وہ بیٹھتے بھی نہیں وہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر دھاڑی رکھ لی امامہ شریف باندھ لیا جو بزار میں ملتا ہے دکانوں میں اور بس اس پر تنقید اس کی ٹانگ کھیچنا اس پر خبتی کسنا اس کا مزاک اڑانا اس کی اقیبت کرنا اپنے ذمہ داروں پر تفسرہ کرنا ان کے کاموں پر کہ یار یہ تنظیمی غلطی ہے اور ایسا تو نگران کو بولنا ہی نہیں چاہیئے تھا تو بھائی تو نگران من جاتا نا یار ایسا نادان نگران ہم نے بنا دی تو آ جا نا خالی بات دیں کرنا آتی کارتوں سے نگران بچارہ اتنی قربانیاں دیتا ہے اتنی کوششیں کرتا ہے اتنی دیکھ بال کرتا ہے مدنی مچوروں کے لئے باگ دوڑ کرتا ہے کافلوں کی مدنی کافلوں کی ترکیب کرتا ہے تجھے کبھی مدنی کافلے میں تو سفر کی توفیق ملی نہیں ہے اجتماع میں آتا ہے تو آخر میں آ کر دوستوں سے ملاقات کرتا ہے اجتماع تھوڑی سنتا ہے اب یہ کہ خالی زبانی چلانی ہے بک بکی کرنی ہے تو یہ کہ اس طرح کے دوست ہیں آپ کے داڑی والے امامے والے تو ان کو بھی ٹاٹا کر دیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ ہم کو بدنام کرتے ہیں اس طرح کے لوگ جو دعوت اسلامی کا پروپر مدنی کام نہیں کرتے بلکہ صرف بس ادھر کی ادھر کی میں لگے رہتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو جو واقعی عاشقان رسولوں ان کی پہچان کیا ہے سبحان اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی امنشینی اختیار کر یعنی اس کی صحبت اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آجائے جس کی باتوں سے تجھے آخرت کی بہتریاں ملیں یہ حدیثوں کے مضامین مفائی میں جس کی باتوں سے تجھے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے لئے رغبت حسین ہو آخرت بنانے کا شوق پیدا ہو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ تیرے دل کے اندر جاگزی ہو صحبت ایسی ہو کیا یہ جو سب عشقہ نسول جو کہلاتے ہیں کہ سب کی صحبت ایسی ہوتی ہیں یہ پان کے بیڑے ڈالیں گے موں میں وہ پان کے گھٹکے سائٹ پہ رکھیں گے بار بار پچکاریاں ماریں گے ہاں 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 کر کے ہنستے ہوں گے یہ عشقہ نسول ہے یہ ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی اگر آپ کی ٹیم دوستوں کی ایسی ہے تو میں میں مطلب ہے کہ ان کے سائے سے بھی ڈرتا ہوں کہ مجھ پر سائے پڑ گیا کہیں میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں بھر لے نا امامہ بنتے جو کیا ہوا دھاڑی رکھتے جو کیا ہوا دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں تو کیا ہوا ہوتلوں میں جا کے گپیں مارتے ہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں مزید تھاٹ سے ٹانگ پہ ڈانگ جڑا کر دنیا بھر کی پنچاتیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ایسوں سے نہ اپنا واسطہ ہے نہ آپ کا واسطہ ہونا چاہیے یوں دیکھا جاتا ہے تو ایسوں کی صحبت سے آپ کو بچنا ہی بچنا ہے صرف عاشقہ نسل کی صحبت جن کا میں نے تذکرہ کیا جن کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جاتا ہے سنجیدہ ہو کفل مدینہ والا ہو کاش نگاہ نیچی رکھنے والا ہو حصہ ملے گا تو انشاءاللہ اس کے دیدار سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں گا آپ کو عمل کا جذبہ ہوگا اور دوسری جو قسم میں نے بتائی امام اور داڑی والوں کی ان کے ساتھ رہ کر آپ جو تھوڑا ہوتا عمل کرتے وہ بھی بلا بیٹھ ہوئے اور آپ کو یوں کہے یہ دعوت اسامی ہے یہ دعوت اسامی نہیں ہے میرے بھائی میں آپ کو مثال دوں کہ خوبصورت ویلا ہوتا ہے بنگلا ہوتا ہے ڈس بین ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے نی اچھا لیٹرین بھی ہوتا ہے ہوتا ہے نی اب مسجد میں کچھ نہیں بولتا وَاللہُ تعالیٰ أعلم کے بعد عاشقین رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں اچھا لیٹرین بھی ہوتا ہے مغشر میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نام ستار ہے تیرا یا رب العزت کے بارگاہ میں یا رب العزت کے بارگاہ میں مغشر میں ہوتا ہے تیرا یا رب آئے حسن عمر نہیں پل لے مانا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے آئے حسن عمل نہیں پل لے هاشر میں میرا ہوگا کیا یا رو ہوتا ہے میرا ہوگا کیا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مانا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہوئی جاتا ہوں مبتلا یا رب مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رہا مزا خوب رہا میں پھر گناہ سرنا